لدھیانہ کو شہر کا نام دینے والا پرانا قلعہ آج اپنی پہچان لگ بگ کھو چکا ہے میر خوتا گاؤں میں سکندر لدھی دوارہ پندر میں شتابدی میں بنائے گے اسی قلعے کے نام سے لدھیانہ پھر لدھیانہ نام پڑا ہے اس شہر کا دلی کے سلطان سکندر لدھی دوارہ اپنے سینکوں کے لیے بنائی گئی ایک شابنی کا نام ہی پرانا قلعہ ہے لدھیانہ جیسے بڑے شہر کو اپنا نام دینے والا پرانا قلعہ آج اپنی پہچان لگ بگ کھو چکا ہے پچیس ہزار گاج میں لگ بگ بنا ہوا جے قلعہ اگریجو کی حکومت تک بلکل حفاظت میں تھا بھارت کی اجادی کی بعد سرکاروں کی نکامیوں کا گلام ہو کر یہ قلعہ اب کھنڈروں میں تبدیل ہو چکا ہے قلعہ کے چاروں طرف جھگیوں کے روپ میں کبھی شروع ہوئے نیائج کبھ جے بالی بستیاں اب کئی منجلہ امارتوں میں بدل چکی ہیں جو کی سرکاروں کی اندیکھی کا ایک کھلا ثبوت ہے بھارت کی اجادی کے بعد ناجائج بستیوں کو سنگ رکشن دینے کے قارن راج نیتاؤں دوارہ صدا ہی اس اعتحاسک دروہر کی اندیکھی کی گئی ہے انہی ناجائج بستیوں کی بہت منجلہ امارتوں کے پیچھے ایلوپو کر رہ گئی ہے یہ راستریہ دروہر لدھیانہ کی زیادہ تاروادی شاید اس قلعے کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی لیکن پھر بھی دیش بدیش سے آنے والے ہوتروں میں ٹھہرنے والے پرہٹکوں کو جب کوئی پراتن دروہر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس قلعے کا نام سب سے پہلے آتا ہے جب وہ اس قلعے میں جا کر اس کی جر جر واسطہ کو دیکھتے ہیں تو پنجاب کے سب سے بڑے شہر لدھیانہ کے لوگوں کی اس دروہر کے بارے میں اگیانتا یا اوداستینتا کے بارے میں سوچتے جرور ہوں گے لدھیانہ واسیوں کو اپنی جاگرکتہ دکھاتے ہوئے سرکاروں پر دواب بنانا چاہیے کو وہ اس دروہر کو اچھی طرح سے مینٹن کریں اسی دروہر کے پانچ منٹ پیدل چلنے کے بعد عمر شہید سخدیب کی جنم سلی بھی ہے جو کہ نو گھرہ نامک محلے میں موجود ہے صرف پانچ منٹ پیدل دوری پر اس قلعے سے عمر شہید سخدیب تھاپر کی جنم سلی بھی ہے مت pist چلنے ہی چی گ ی� کی چیņم سلی بھی ہے جو منٹ پیدل چی呼 سب